نمسکار بہت سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ کی ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اور ازرائیل نے ایران کے بھیتر حملہ کرنے کے لیے فیصلہ لے لیا ہے اور اس بار دنیا بھر کے ملکوں کو سمرتن حاصل کرنے کے لیے ازرائیل کے پردان منتری نے اتنے آہو لگاتار بات کر رہے ہیں تو وہیں ازرائیل میں اے ایر ڈیفینس سسٹم کو اور زیادہ قابل بنانے کی کوشش پر کام ہو رہا ہے دوسری طرف ایران کے راشپتی نے ایک بار پھر دھم کی دیا ہے کہ ذرا سی حرکت پر ان کا ملک ازرائیل پر کہر برپا دے گا ازرائیل کی وار کیونک میں فیصلہ ہو چکا ہے نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے ازرائیل کی سینہ نے پوری تیاری کر لی ہے ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے ازرائیل نے ٹارگیٹ بھی تیہ کر لیے ہیں اور یہ ٹارگیٹ ایران کے لیے در ہے لیکن ابھی نیتن یاہو نے ریٹ وچن نہیں دوایا ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے وار کیونک میں ازرائیل کی سینہ نے ٹیہ کیا تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا لیکن امریکہ کو اپنے ساتھ کرنے کے بعد زائر ہے جنگ کی صورت بن رہی ہے لیکن ایران پر ازرائیل کی حملے میں وقت لگے گا کیونکہ یہ نیتن یاہو بھی جانتے ہیں کہ ان کے ملک پر ایران نے سیدھا ٹیک کیا ہے اور انہیں بھی ایران کو سبق سکھانے کے لیے سیدھا اور اسے زیادہ بڑا ٹیک کرنا ہوگا لیکن اس سے دونوں ملکوں میں جنگ کے حالات بن جائیں گے اور ایسے موقع پر ازرائیل کو دنیا بھر سے سمرتن کی ضرورت پڑے گی نیتن یاہو بھی اسی کو فقا کر لینا چاہتے ہیں ایران پر حملے سے پہلے ازرائیل کا پلان ازرائیل میں شروع ہوئی مہا ید کی تیاری نیتن یاہو نے مانگا دوستوں سے پکا ساتھ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی تیاری ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پشی میشیاں میں آگ لگنے والی ہے کھاڑی میں کھلولی مچنے والی ہے مہا ید کا آگاز ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو دنیا بھر کے نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ لانے کی کوشش مجھے اگر اسریل نے ایران پر حملے کا فیصلہ لیا ہے تو ایران بھی مہا ید کی تیاری میں چھٹا ہے ایران نے بدوار کو اپنی سینہ کی سالانہ پریڈ آیوجت کی اور اپنی شکتی کا پردشن کیا لیکن اس بار کی پریڈ ہر بار سے الگ تھی ہر بار یہ پریڈ تیرہان کے ایک ہائیوے پر نکلتی تھی لیکن اس بار جگہ بدل دی گئی اور تیرہان کے اتر میں ایک بیرک میں پریڈ آیوجت کی گئی خاص بات یہ کہ اس بارے میں کوئی صفائی نہیں دی گئی اور نہ ہی پریڈ کا سیدھا پرسارت سرکاری میڈیا پر کیا گیا جیسا کی ہر سال کیا جاتا تھا ایسے میں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ایران کو اس ریل سے حملے کا ڈر تھا ایران کو ڈر تھا کی پریڈ پر حملہ ہو سکتا ہے سالانہ پریڈ کی جگہ اس لیے بدلی گئی ہر بار کی طرح پریڈ کا سیدھا پرسارت نہیں ہوا حالانکہ اس پریڈ کو سمبودیت کرتے ہوئے ایران کے راستے پرتی ابراہیم رئیسی نے اس ریل کو ایک بار پھر وحید ہم کی دی جو ان کے جنرل سے لے کر ان کے ملک کے سپریم لیڈر تک پہلے ہی دے چکے لیکن اس بار انہوں نے یہ ضرور جوڑ دیا کہ ذراسی حرکت کا بہت بڑا کھامیازہ بھگت نہ ہو ایران اور اسرائیل میں فیلال باتوں میں یودھ ہو رہا ہے لیکن ساتھ ہی اصل یودھ کی تیاری بھی چل رہی ہے ایران مسلم ملکوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹا ہے اور ساتھ میں روس سے سمرتن بھی حاصل کر چکا ہے تو وہیں اسرائیل بھی اپنے دوستوں کو اپنی حق میں ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہے ایران کے راستے پتی جو اپنی سینہ کو سمبودت کرتے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہیں تو ساتھ میں وہ ان ملکوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے ہونے کی سوچ رہی ہیں وعده صادق اقدامی محدود بود نا اقدامی فراگیر و گسترده اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد اون وقت میدیدند حامیان رجیم سحیمیستی چیزی از رجیم سحیمیستی باقی نمیماند پچھلے سال اسرائیل اور حماس کے ساتھ شروع ہے یودھ کے بعد ایران اور اسرائیل کے بیچ تناب کافی بڑھ گیا تھا اپریل مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں اسرائیل پر کیے گئے حملوں کو ناکام کرنے میں امریکہ اور بٹین نے اسرائیل کی مدد کی لیکن جب اسرائیل اس حملے کا جواب دینا چاہتا تھا تو امریکہ نے روک دیا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاؤ حملہ کرنے سے پہلے سمرتن تو لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی دنیا کو کوئی بھی سجاب دے اپری فیصلہ اسرائیل ہی لے گا יש לנו גם כל מینے הצעות ועצות אני מעریق את זה אבל אני רוצה להביא کہ تا اخلطות שלנו אנחנו نکבל בעצמם ومدینات اسرائیل تأسے כל מה שצריך כדי להגן הרצمہ اسرائیل کی سینہ پہلے سے یودھ کے موڈ میں ہے اسرائیل الگ الگ موڈ چون پر یودھ لڑ رہا ہے گازہ میں حماس کے ساتھ لیونان میں حزباللہ کے ساتھ یمن میں ہوتیوں کے ساتھ ایسے میں اسرائیل کی سینہ پہلے سے ہی الڈ موڈ پر ہے اور کبھی بھی ایران پر حملے کے لیے بھی تیار ہے لیکن اسرائیل کی سینہ کو بھی پتا ہے کہ حملہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا ایران بھی جواب دے سکتا ہے اور اس کے لیے اسرائیل کی سرکشہ ویوستہ بھی درست ہونی چاہیے لہٰذا اسرائیل کی سینہ موجودہ وقت میں اپنے ایر دیفنس سسٹم کو اور بھی زیادہ قابل بنانے میں جھٹی ہے اسرائیل نے جنمنی کے ساتھ کانٹیکٹ بھی سائن کیا ہے جس کے تحت امریکہ جنمنی اور اسرائیل ملکر یوروپ کو بھی بلسٹک مسائل سے سرکشہ دینے کے لیے اسرائیل کے ایرو 3 ایر دیفنس سسٹم کی تیناتی کر رہے ہیں یعنی ایران سے نپٹنے کے لیے اسرائیل سے لے کر یوروپ تک کام ہو رہا ہے ایک بات اسرائیل اپنے اور اپنے ناغرےوں کی سرکشہ کنشت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایران پر بڑا حملہ بول سکتا ہے اگر ڈرون حملے میں اسرائیل کی چودہ سینیکوں کو گھائل کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا ایر دیفنس سسٹم اس حملے کو روک پانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا ایران کے حملے سے بھی اسرائیل کا آتن وشواس بڑھ گیا ہے اور نیتنیاہوں کی بھی وار کیابنٹ کے اندر ایران سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہی ہیں بلکل صاف ہے کہ ایران ازرائیل یدھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ازرائیل کی طرف سے سو پرسنٹ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا ازرائیل نے اپنے مطردیش کے ودیش منتریوں کو بتا دیا ہے کہ ایران پر پلٹوار بھیانک ہوگا اور ایران کو سوکھ سکھانے کے لیے سبھی مطردیشوں کو اکھٹا ہونا ہوگا پشمیشیا کی یدھ پہلی اب دھیرے دھیرے کھن رہی ہے ایک طرف ایران کے یدھ پوت ازرائیل کی زمین کے آسپاس سمندر کے کناروں پر چکر لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ایران اب دس گناہ تیز حملے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کسی بھی وقت ازرائیل اور ایران کا بہت قطنناک یدھ چھڑنے والا ہے دوسری طرف ازرائیل پر تین طرف سے ہوئے ایک سو اسی ڈگری حملے کے باوجود بھی غزہ پٹی پر ازرائیل کا کہر اتنی خطرناک طریقے سے ٹوٹ رہا ہے کہ ازرائیل نے صرف ایک گولے میں پانچ ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے یہ حملہ غزہ سٹی کے البسما آئی وی ایف سینٹر یعنی ان بٹرو فرٹیلائزیشن سینٹر پر ہوا جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں مانا بھون رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے ہم بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون کے اس بیان کی چرچہ کریں گے جس نے اسرائیل ایران یوت پر سو پرسنڈ مہور لگا دی ہے دراصل ایران کے پلٹوار کے بعد اسرائیل کے مطر دیشوں کے تمام ودیش منتری رکشہ منتری اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں بٹین اور جرمنی کی ودیش منتریوں سے اسرائیل کے ودیش منتری نے ملاقات کی ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے اشت پتی ساکھ ہگورز کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون نے اساب کر دیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پلٹوار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیل کی راجدھانی کے اندر اور کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں تہران جہاں ایسی رننیتی بن چکی ہے کہ یوکرین اور غزاپٹی سے بھی بھیشن یود اٹل ہو گیا ہے ایک طرف بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمران یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یود اٹل ہے اسرائیل حملہ کرے گا اور دوسری طرف ایران کی ودیش منتری علی باغیری نے ایک بیان جاری کیا ہے اور بلکل صاف صاف کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران اس بار اسرائیل کے حملے کا پلٹوار کرنے کے لیے بارہ دن کا لمبا سمیں بلکل بھی نہیں لے گا اسرائیل کا حملہ ہوتے ہی فوراں ایران کے پلٹوار کی پرتکریہ مل جائے گی اور اسرائیل کو دہلا دیا جائے گا اسرائیل کی راجدانی تیل عویب میں اسرائیل کے بنتری اپنے ساتھی گڑ بندن دیشوں کے پرتیندیوں کے ساتھ یوت کے شروعات سے پہلے زبردست بیٹھا کے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کی راجدانی سینہ دیوست منا رہی ہے لیکن اس بار سینہ دیوست تہران کی کھولی سلک پر نہیں منایا گیا اس بار ایران نے سیکرٹ طریقے سے ایک بیرک کے اندر اپنا سینہ دیوست منایا ہے جو اب کی پچھلے سال ایران کی سینہ نے آیات اللہ روحلہ خامنےی کے مقبرے پر سینہ دیوست منایا تھا حالکہ ایران نے اس کا کوئی کارن نہیں دیا ہے کہ اس نے گپ طریقے سے سینہ دیوست کیوں منایا لیکن اسے اسرائیل کے پلٹوار کے خوف سے جھوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایران کے سینہ دیوست میں باقاعدہ ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی کا ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس بار ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل سمدر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر اسے چوکا سکتا ہے اسی لئے ایران نے اپنے یودپوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نو سینہ اپنے ویپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکوٹ کر رہی ہے ایران کا یودپوت جمران فریگیٹ ادن کی گھاڑی میں موجود ہے ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اسرائیل اس کے کسی ویپارک جہاز پر قبضہ نہ کر لے اسرائیل کے سامنے ایران کا گڑبندن کافی کمزور نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی سرکار اپنے دیش کی راجدھانی کے اندر اٹلی کے رکشہ منتری کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایران ابھی بھی اپنے سیوگیوں کے ساتھ مضبوط رشتے کی اسمنجس میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اس یودھ سے دور رہنے کی نیتی پر عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران اور روس کے ویدیش منتریوں نے آپس میں فون پر بات چیز ضرور کی ہے لیکن پھر بھی یہ گڑبندن اسرائیل کے گڑبندن کے سامنے بہت کمزور نظر آتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہ صرف کھل کر کھڑا ہے بلکہ امریکہ کے جنرل اور امریکہ فرانس اور بٹین کا پورا سازو سامان اسرائیل کی سرکشہ میں تینات ہے ایران اور اس کے سیوگیوں کے لیے اس وقت بھی سب سے بڑی مسیبت اسرائیل کا سرکشہ کوج بنا ہوا ہے لیبنان میں ایران کے سیوگی اس بلہ کے پاس ایران کے دوارہ دی گئی مسائل ہی ہیں اور دکشن لیبنان میں ایک بار پھر اسرائیل پر ٹیسٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر چھے مسائلیں داگی گئیں لیکن اسرائیل نے چھے کی چھے مسائلیں بیکار کر دی اور انہیں اسرائیل کی دھرتی پر گھننے سے پہلے ہی مار دیا دوسری طرف اسرائیل بے خوف ہو کر غزہ پٹی میں لگاتار کوہرام مچا رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل نے غزہ پٹی میں چوبیس ٹھکانوں پر حملے کیے اور ان میں چھپن لوگوں کو مار دیا ہے اسرائیل اب تک 33,899 فلسطینیوں کو غزہ میں مار چکا ہے اور 76,664 فلسطینیوں کو گھائل کر چکا ہے دوسری طرف فلسطین ہر سال کی طرح اس سال 20-17 اپریل کو قیدی دیوست منا رہا ہے اس وقت بھی اسرائیل کی جیلوں میں ساڑھے نو ہزار فلسطینی راجنیتی قیدی موجود ہیں ان میں سے 561 کو عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہے غزہ پٹی میں 7 اکتوبر سے 15 مارچ کے بیج 394 ایسے حملے ہوئے جو سنیوکت راشت سے جڑے سنگٹنوں پر ہوئے ہیں جس میں سنیوکت راشت کا جھنڈا پہرا رہا تھا اور ان حملوں میں بھی 408 وستاپت لوگوں کی موت ہوئی